بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوبر سو جو لوگ بینکیں کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں خاص کا جو لوگوں نے انویسمنٹ کیونی بینکوں کے اندر پرافٹ لیتے ہیں ان کو ایک چیز کا تو بخوبی علم ہوگا کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں تو وہاں پہ فائلر اور نان فائلر آتا ہے تو یہاں پہ آکے ایک چیز بڑی ہی کنفیوجن اور لوگوں کے دماغوں کے اندر ایک غلط چیز بٹھائی گیا ہے کہ فائلر بننے سے آپ کو ہر سال پیسے دینے پڑتے ہیں حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا ہے یہ کرنا پڑتا ہے وہ کرنا پڑتا ہے آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتاؤں گا فائلر کے بارے میں تو یقین ہے آپ سب بھی لوگ جا کے جوہے وہ ایف بی آر کے اندر ریجسٹرڈ ہو جائیں گے اور ٹیکس دینا شروع کریں گے اور اس سے براہ راست آپ کو بھی فائدہ ہوگا وہ کیسے ہوگا وہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھے ہی آسان الفاظ کے اندر ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں سو سب سے پہلے تو ایک آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ فائلر اور نان فائلر میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں گائز ٹیکس دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ڈائریک ٹیکس ایک ہوتا ہے انڈائریک ٹیکس ڈائریک ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ہم لوگ ہیں ایف بی آر جو اکے حکومت پاکستان کا ایک ڈائرہ ایف ایڈر بورڈ آف ریوینیو جو کہ ٹیکس کولیٹ کرتا ہے جو انسان اس کی اندر ٹیکس جمع کرواتا ہے وہ ڈائریک ٹیکس ہوتا ہے اور وہ فائلر میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور جو انڈائریک ٹیکس ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس کے اوپر آپ کو لکھا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہر انسان ہی وہ ٹیکس ادا کرتا ہے لیکن جو فائلر ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس نے اپنی احساسیں ڈیکلیر کی ہوتی ہیں اس نے حکومت کو بتایا ہوتا ہے کہ جی میرے پاس اتنی جگہیں ہیں میں سلانہ اتنا کماتا ہوں تو وہ ہر چیزیں جو بھی اس کی چیزیں ہیں وہ ساری ایف بی آر میں ریجسٹر ہوتی ہیں تو وہ ایک فائلر ہوتا ہے اور وہ لوگ جو اپنی احساسیں چھپاتے ہیں ظاہر نہیں کرتے ہیں وہ نان فائلر کی لسٹ میں آتے ہیں ویسے تو یہاں پہ ایک مسکنسپشن یہ ہے کہ جی فائلر صرف وہ بندہ ہی ہو سکتا ہے جس کے پاس چار پیسے زیادہ ہیں یا جس کے چار زمینیں زیادہ ہیں یا وہ بزنسمن ہو سکتا ہے یا جو چار پیسے زیادہ کماتا ہے حالالا کہ ہر وہ انسان جو اٹھارہ سال سے اباب ہے اس کو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہونا چاہیے یہ آپ کی ایک قومی ذمہ داری ہے حکومت پاکستان نے آپ کے اوپر چھوڑی ہے کہ آپ اگر ان کو پورا کریں گے تو آپ ایک اچھے شریکہ لائیں گے تو یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہوں گے تو ہم ٹیکس دیں گے حالالا کہ آپ بغیر اگر آپ زیادہ پیسے نہیں کماتے ہیں تو بھی آپ اس کے ساتھ ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ کیسے ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ٹیکس آپ کو کب دینا پڑتا ہے تو اس کے حوالے سے ہر سال ایک کمیٹی بیٹھتی ہے جس پہ یہ تیار کیا جاتا ہے کہ اگر اتنا ہی پیسے بندہ کماتا ہے سال میں تو اس پر کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اگر اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹیکس ادا کرے گا جیسے کہ اگر ایک بزنس مین ہے وہ اگر چار لاکھ روپے پرافٹ کماتا ہے سال میں تو اس کو ٹیکس دینا ہوگا اب یاد رکھیں یہاں پہ میں بزنس مین کے لئے پرافٹ کی بات کر رہا ہوں چار لاکھ روپے اگر اس نے پچاس لاکھ روپے حکمائی سال کا اس نے اپنے ایکسپینسز مکالے خرچے اخراجات تنخائیں جو بھی لوگو دیں وہ نکالنے کے بعد اس کو چار لاکھ روپے صافی اس کو بچا صرف تو اس پہ ٹیکس ہوگا لیکن اگر چار لاکھ سے نیچے ہوا تو اس پر اس کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا اڈٹا اس کے لئے فائدہ منجی ہوگا کہ اس کے احساسیں ڈکلیر ہیں اس کو ٹیکس بھی دینا نہیں پڑے گا اب بات کرتے ہیں تنخواہ دار کی تو تنخواہ دار وہ لوگ جو سیزری پرسن ہے اگر ان کی سلانہ آمدن چھ لاکھ سے زیادہ ہے یعنی کہ ان کی جو سیزری ہے بارہ ماہ کی اکٹھی کی جائے اور چھ سال بعد اگر وہ چھ لاکھ سے اوپر جلی جائے تو پھر ان کو ٹیکس دینا ہوگا اگر وہ چھ لاکھ سے نیچے ہے تو پھر ان کو کوئی ٹیکس نہیں دینا ہوگا اب ٹیکس نہیں دینے سے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ ایف بی آر میں ریجسٹر نہیں ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں لیکن آپ ایک شیاری ہونے کی ناتے جب ریجسٹر ہو جائیں گے تو آپ ٹیکس تو نہیں دے رہی ہوں گے کیونکہ آپ کی سیلزی اتنی نہیں ہے لیکن آپ کو انڈیریکٹلی بہت سارے فائدے مرنے ہوگے اب آجاتے ہیں ایک اور سائیڈ پہ تو ان کو سالانہ چھ لاکھ پہ چھوٹ ہے میل کو چار لاکھ کے اوپر بزنس مین کو فی میل کو چھ لاکھ کے اوپر چھوٹ ہے اب بات کرتے ہیں یہاں پہ فائدے کی آپ ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹر ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی فیلڈ کی جانب آتے ہیں بینک کی جانب آپ نے بینکنگ کے اندر انویسمنٹ ہی ہوئی ہے آپ کو بہت خوبی طرح پتہ ہے کہ جو فائدر ہوتا ہے اس کو پندرہ پرسنٹ ٹیکس دینا ہوتا ہے یعنی کہ ڈبل ٹیکس دینا ہوتا ہے نان فائدر کو تو یہاں پہ آپ کو چھوٹ مل جاتی ہے جو بھی آپ کا ٹیکس بنتا ہوتا ہے وہ سال کے بعد آپ کو آپ کی اکاؤنٹ میں کر دیا جاتا ہے تو یہ سال جو آپ کا پندرہ پرسنٹ ایکسٹر آپ ٹیکس دیتے ہیں یہ آپ کو واپس مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کسی بھی بینکنگ فیلڈ کے اندر لون لینے جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا انٹین نمبر موجود ہے کیونکہ جب آپ اپنے ایف بی آر میں ریجسٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کا ایک نیشنل ٹیکس نمبر ایشو کیا جاتا ہے جو کہ آپ کا آئی ڈی کا نمبر ہی ہوتا ہے تو اس کے حساب سے آپ کو کوئی بھی اپنے بتانا نہیں پڑتا انگم پروف نہیں دینے پڑتے کیونکہ آپ نے اپنا انٹین آپ کی جو احساس ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ڈیکلیئر کی ہوئے ہوتے ہیں ایف بی آر کے ساتھ تو آپ کو کوئی بزنس پروپی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اور اب لون لینے کی باری جب آتی ہے تو وہاں پہ آپ کو پریفر کیا جاتا ہے آپ کو اہمیت دی جاتی ہے نان فائلر کی بانچبت ایک تو یہاں پہ آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہوگی اگر آپ نے کسی بھی بینک کے اندر انویسمنٹ کی ہوئے تو آپ کو پندرہ پرسنٹ نان فائلر سے آپ کو آدھا کم ٹیکس دینا ہوگا کیونکہ جو پر دولنگ ٹیکس تو ہے وہ 30% ہوتا ہے نان فائلر کیلئے لیکن فائلر کیلئے وہ پندرہ پرسنٹ ہو یہاں پہ آپ کو پندرہ پرسنٹ کی چھوٹ مل جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو گاڑی لیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو 50% کم ٹیکس دینا ہوتا ہے مجھے کی بات یہ ہے جب بھی کوئی انسان گاڑی لیتا ہے حالانا کہ وہ پہلے ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ نہیں ہوتا لیکن جب وہ گاڑی لیتا ہے تو اپنے آپ کو ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ کرواز ہے کیونکہ وہاں پہ اس کو بچت آ رہی ہوتی کیونکہ جب وہ ایف بی آر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہو جاتا ہے تو آپ کو 1.5 لاکھ روپیہ کم مز کم 1.5 لاکھ روپیہ ہے ٹیکس کی ماد میں اسے ادا نہیں کرنا پڑتا ہے جب ہمیں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو پھر ہم لوگ یہ کام کر لیتے ہیں علاوہ کہ اور بھی کہیں جگہوں پہ آپ کو فائدہ ہوتا ہے جیسے کہ پراپٹی خریدتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کم ٹیکسز ادا کرنے پڑتے ہیں اس کے لئے جو میوچر ٹیکس ہیں وہ بھی آپ کو دینا نہیں پڑتے اگر آپ لوگ کسی بزنس فرم میں ریجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں آپ نے آپ کو تو آپ جوہ وہ ریجسٹرڈ ہو سکتے ہیں نان فائدر بالکل ریجسٹرڈ نہیں ہو سکتا اس کے لئے اب بہت ساری اور کافی جو فائدر حضرات کو دی جاتی ہیں یہاں پہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹج بھی ہے زیاری بات ہے جب ایک چیز کی فائدے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن بہت ہی کم نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے احساسے ڈیکلیر کرنے ہوتے ہیں جب بھی آپ کو چیز خریدیں گے جیسے کہ آپ پراپٹی خریدیں ہیں تو پراپٹی خریدیں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو اپنے 45 دن کے بعد جب 45 دنوں کے بعد اپنے احساسے ڈیکلیر کرنے ہوتے ہیں بتانا ہوتے ہیں کہ میں نے یہ پراپٹی خریدی ہے تو اس پہ آپ کو ٹیکس دینا ہوتے ہیں حالانا کہ اگر آپ نان فائدر ہوں گے اور پراپٹی خریدتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ٹیکس دینا ہوتے ہیں کیونکہ ایف بی آر کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز تناب بندے نے کری دی ہے تو پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن اگر آپ نہیں دیتے ہیں پھر پنلٹیز پڑتی ہیں وہ آپ کو علیہ درجمانی ہوتا ہے اور نقصان اٹھانا کافی پڑتا ہے ایک دوسری چیز ہے کہ جب آپ لوگ ہر سال اپنے ریٹرنز فائل کرتے ہیں یعنی ہر سال آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ جی میں نے اس سال اتنا کمایا اتنا میں نے نقصان اٹھا ہے وہ سارا آپ کو بتانا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی بھی بندے کی فسیلٹیز کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے سولیہ ہاتھ لینے کے لیے تو کسی بھی انسان کو آپ ہائل کرتے ہیں تو وہ آپ سے چارجز لیتے ہیں حالانا کہ وہ زیادہ نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ آپ کو دینے ہوتے ہیں ہر سال آپ کو ریٹرن فائل کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر کی جو لسٹ ہے اس میں موجود نہیں اگر آپ لوگ ریٹرن فائل نہیں کرتے ہیں کہ جی میں نے تو کچھ کمائے نہیں تو میں فائل نہیں کرتا تو ایسے میں آپ لوگ نان ایکٹیو میں چلے جائیں گے تو ایسا آپ ہر کس نہیں چاہیں گے ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ ایکٹیو پیئر لسٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں چاہے آپ کچھ کمائیں یا نہ کمائیں لیکن آپ لوگ اپنا ہر سال کا جو بھی حساب ہے وہ ایسا کرنا بھی ایسا کرنا بھی دیتے رہے تو اچھا رہے گا اور ساتھ میں جو مجھے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تار فائدہ آپ کا ہی ہے کیونکہ آپ کو اچھی خاصی بجت ہو جاتی ہے اب مثال لے لیں ایک بندے نے ایک لاکھ روپیہ انویسٹ کیا ہوئے بینک کے اندر اس کو بینک سلانہ کی بنیاد پر پندہ پرسنٹ منافع دے رہا ہے تو وہ سلانہ پندہ ہزار بنتا ہے اب وہ پندہ ہزار پر پندہ سو روپے جب وہ ایکسٹرہ ٹیکس جب وہ دے رہا ہے اپ بی آر کو پندہ ہزار پر حالانہ کہ جب وہ اپنے اساسٹر ڈیکلیئر کر دے گا اپنی ساری جو ریٹرنز فائل کر دے گا اگر اس پر ٹیکس بنتا ہی نہیں ہے تو وہ ٹیکس اس کو واپس مل جائے گا ایسے فضول کے پیسوں سے اگر آپ لوگ تھوڑی سی اکل مندی کا مظاہرہ کریں گے تو آپ اپنے کافک شدہ پیسے بچا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اگر چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کرنا مجھ بلیگا بہت شکریہ